آپ خود پائلٹ بھی ہیں گاڑیوں کے نہیں بڑھ کے جازوں کے دیکھیں کہیں پہ بھی ایکنومک سیچویشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹک نہیں رہا جی بریستر راشد عصم صاحب آپ کا برطانیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ ایک جانی پچانی شخصیت ہیں پاکستان کے تمام بڑے چینلز پہ آپ کے تجیئے بہت مشہور ہیں اور برطانیہ کی سیاست اور پاکستانی سیاست میں آپ کا بہت بڑا ایک وسیع تجربہ ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان جس کنٹری سے آپ بیلانگ کرتے ہیں اس کی سیاست اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے دن با دن ان کے جو اتادی تھے جو عمران خان کو جنہوں نے شیٹر دیا ہوا تھا وہ خزاں کے پتوں کی طرح وہ گر رہے ہیں اور اس وقت حکمت بہت ٹینشن کا شکار ہے کیا سمجھتے ہیں یہ حکمت دوہزار بیس نکال سکتی ہے اس کا فیوچر کیا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو کوئی بھی حکومت ہو اس کا اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے کسی بھی حالات میں ہم جو بھی جمہوری گورنمنٹ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں میرا تو یہ اپنا ماننا ہے باقی اگر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں امن و امان ہوتا ہے دوسرا صحیحت کی سکولتیں پروائیڈ کرنا تیسرا اگر مہنگائی کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت ریلیف دینا اور چوتھا کہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کے خطے میں اس میں اپنا کردار ادا کرنا اب اس پار ساری چیزوں پہ اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پریزنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے پولیسیز کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی اسی وجہ سے لوگوں میں ایک ایجیٹیشن بھی ہے ایک بیچینی ہے حصہ ہے کیونکہ جس قسم کے نعرے کی بیس پہ یہ گورنمنٹ آئی تھی وہ بہت حد تک وہ اپنی اس پوری چیز کو پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں باقی وہاں پہ جو ٹیکسز کا انہوں نے نظام ایشو کیا یا جاری کیا کہ ٹیکسز اکٹھے کرنے اب جب آپ ٹیکسز اکٹھے کسی بھی نیشن سے کرتے ہیں کسی بھی قوم سے کرتے ہیں تو آپ کو پی بیک بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو ریلیف دے رہے ہیں تو وہاں پہ جو ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے اس کے سدے باب کے لیے اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جس پہ توجہ نہیں ہے اب اکانومی وہاں پہ ہماری جو ہے وہ جیسے زراد پہ منحصر تھی آگر آپ دیکھیں تو زراد میں بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں کی گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں بھی بہت زیادہ بجٹ تفویز نہیں کیا انڈسٹری میں ہماری انڈسٹری کی جو زبو حالی ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ کیا سچویشن ہے ہماری آدھی انڈسٹری کئی اور منتقل ہو چکی ہے ہم ایسے جگرائی طور پہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے فاسٹس گروئن اکانومیز ہیں ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف بنگلہ دیش ہے ایک طرف چائنہ ہے ہمارے لیے حالات کو سیدھا کرنا بہت بڑا بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے تا وقت ہے کہ ہم اپنی پولیسیوں کو سیدھا کریں کہ ہم چاہتے کہ ہم وہ نیشن بنے کہ جو پروڈکٹیو نیشن ہو تو یہ ساری چیزیں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جتنا ٹائم گورنمنٹ نے گزار دیا اس میں اگر آپ دیکھیں پولیسیز بھی نہیں آئیں کہ کوئی بھی قوم کو جب کسی مصبت سمت چلنا شروع کرتی ہے تو اس کے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا اس کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک پولیسیز کو آناؤنس کرتے ہیں جس کو لے کے چلا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹائی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت زیادہ کامیاب نظر نہیں آئی باقی اگر باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو پچھلے ایک دو سال تھے اس میں کوٹس کا کردار اس میں گورنمنٹ کا کردار یا باقی دوروں کا کردار اس پہ بیس حوالیہ نشان ہے کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو تھا وہ مکمل طور پہ اپنے جو فرائز ہے اس کو انجام نہیں سی طرح سے دے پایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک لمحہ فکری ہیں بریستر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو یہاں پہ وکلا یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو لا فرمز بنائی ہوئی ہیں ان کو یہاں پہ کن مسائل کا سامنا اور میں نے موسٹلی جو وکلا حضر آپ دیکھیں ان کے پاس ایشنز کلائنٹی ہوتے ہیں انگلیش کلائنٹس نہیں آتی اس کی کیا ریزن دیکھیں کہیں بھی کوئی بزنس ہوتا ہے تو آپ نے کلائنٹ بیس خود بنانے ہوتی ہے آپ جتنی اچھی سرویسز دیں گے اتنی اچھی کمیونٹیز آپ کی طرف راگب ہوں گی آپ کو بزنس دیں گی تو کچھ ہمارے دوست ہیں کچھ کولیگز ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی کمیونٹی میں زیادہ اپنے کلائنٹس کو تلاش کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور مجوہات ہیں وہ اگر آپ اپنی ترجیحات کا توئین کر لیں کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو سرویسز دینی ہے تو آپ صرف اس کو دیتے ہیں لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے سب کو سرویسز دینی چاہیے مرسل صاحب یہ بتائیں پاکستان کے اندر آپ فوجی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں یا جمہوری نظام کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے یہ حکومت خود چلا رہی ہے یا اس کے پیچھے اسٹیبلیشمنٹ کا اور کوئی کوئی تغایت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کا یہ سوال ہے کہ فوجی یا جمہوری حکومت آبیسلی ہم جمہوری حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں شروع سے اور جمہوری حکومتیں ہی ہوتی ہیں جو عوام کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھتی ہیں باقی جہاں تک کہ یہ حکومت خود چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کا رول ہوتا ہے اب اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کس حد تک رول ہونا چاہیے اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں آپ خود اسیس کر سکتے ہیں جس طرح کی واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں یا جس طرح کی سچویشن ہوتی رہی ہے تو حکومتیں جو ہے وہ چلائی جا رہی تھیں چل نہیں رہی تھیں یا جس قسم کی چینجز سرڈنی لائی جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کمزوری کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے ایک اس طرف بھی غمازی کرتی ہے تو اس پورے حوالے سے پاکستان کا جو سیاسی سسٹم ہے اس میں بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ میچورٹی ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اچھے لیڈران کی ضرورت ہے جو ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ پولٹیکل سرکل چلتا نہیں رہا وہ بند ہوتا رہا رکتا رہا اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز بھی ہوئے ڈیموکریسی میں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یا برطانیہ کی سیاست میں آنے والے دور میں کسی بڑی پوزیشن پہ آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کوئی ایم پی کے کوئی ایم این اے کے ایم پی اے کے کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح اس فیلڈ میں آکے بھی عوام کی خدمت کر سکو دیکھیں حالات فیوچر جدر بھی لے جائے گا اس طرف چلیں گے باقی پولیٹکس جو ہے وہ بھی ایک سرویس کا پریقہ اگر فیچر میں موقع ملتا ہے تو ضرور کوشش کریں گے اس میں اپنا پوزیٹیو رول ادا کرسکے کبھی آپ کو اپنے اس کام کے دوران ایسا کوئی ایک واقعہ بتائیں جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو جس پہ آپ کو یہ پراؤڈ فیل ہوا ہو کہ میں نے اچھا چناؤ کیا تھا اپنے زندگی میں ایز ایس بنا میں کانوندان بنا اور آج میری وحے سے اتنی بڑی خوشی کسی کو نصیب ہوئی اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسا عمل جس سے آپ کو بڑے رگریٹ ہوئے ہوئے جو اس سے آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ میں نے کوئی بہت بڑی مسٹیک کر لیا اور آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ کوئی چار پانچ چھے دن آپ کو نیند نہ آئی ہو یہ دو واقعات ہمیں بتا دیں جو آپ کی ساری زندگی کی دورانے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ اس قسم کا پروفیشن ہے کہ اس میں خوشی ہیں اور غم دونوں ہی ہوتے ہیں جیسے سب سے وہ میں اٹھا تو ایک بندے نے بڑی خوبصورت کال کی انڈین نیشنل آدمی تھا اس نے اتنی دعائیں دیں کہ بھگوان آپ کا بلا کرے اور سب کچھ کرے اللہ اکٹ کے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں ہاں خوبصورت اللہ مخواہ آج سے کوئی سات ایک سال پہلے ایک ایسے تھا کہ ایک فیملی تھی بہت بورے حالات میں رہ رہی تھی سردی ہمیں ان کو امیگریشن والے اٹھا کے لے گئے تو ان کو ڈپورٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی ان کے حالات بہت بورے تھے وہ افریقہ کے ایک ملک سے وہ لوگ آئے تھے تو ان کو جب وہ جہاز میں بٹھا لیا تو ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت جہاز روک کے میں نے ان کو اتروایا تھا تو ان کے پانچ بچے تھے وہ میاں بیوی تھے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑا خوبصور لما تھا کیونکہ میں نے اس کے لئے بہت فائٹ کی تھی ان کے رائٹس کے لئے ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو یہاں رکھا جائے کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا وہاں پہ بیک ہوم میں تو وہ ایک خوبصور لمحہ تھا کہ جو میں نے باقی اس کو انچائے کیا باقی دکھ جب بھی کوئی کیس ہار جائیں دکھ ہوتا ہے بڑے بڑے دن دکھ رہتا ہے تو یہ تو ایک پارٹ آف گیم ہے موسیقی 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 موسیقی